دیش بھر میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملوں کے مددے نظر لوگ ڈاؤن کو آگے بڑھانے کے اٹکلیں بھی تیز ہو گئی ہیں پردھان منتری نظر مودی 27 اپریل کے صبح مکہ منتریوں کے ساتھ کورونا وائرس خلاف لڑائی میں راستے میں ویڈیو کونفرنسی کے ازر یہ بات چیت کریں گے دیش میں کوویڈ 19 مہاماری کے پرسار کے بعد مکہ منتریوں کے ساتھ پردھان منتری کا اتیسرا ویڈیو سممیرن ہوگا 11 اپریل کو انتیم بات چیت میں کئی مکہ منتریوں نے 21 دیو سی لوگ ڈاؤن کو دو سپتہ تک بڑھانے کے سیفارش کی تھی جو 14 اپریل کو سماپتہ ہونے کی امید تھی 14 اپریل کو پردھان منتری نے گوشنا کی کہ لوگ ڈاؤن کو 3 مئی تک بڑھا دیا جائے گا حالانکہ ابھی تک لوگ ڈاؤن آگے بڑھنے جیسی خبریں سامنے نہیں آئی ہیں لیکن ٹرینوں، فلائٹس اور بسوں کے مادیم سے سارو جنی کی یاترہ استھگیت کی جا سکتی ہے جبکہ سوچل ڈسٹینسنگ اور فیس ماسک پہننے جیسے نیم کافی لمبے سمیں تک انیوارے بنائے جا سکتے ہیں حالانکہ انتر راج جی یاترہ پر پرتیبند لگایا جا سکتا ہے 3 مئی کے بعد زلوں یا شہروں کے بھیتر یاترہ کی انومتی دی جا سکتی ہے ریپورٹ میں سجھاؤ دیا گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے پرتیبندوں میں کوئی بھی چھوٹ سشرت ہوگی اور کیول گرین زون میں ہی انومتی دی جائیں گی جہاں پیچھل 28 دنوں میں کوئی نئے ماملہ سامنے نہیں آیا ہو آوشک وستیوں کی بکری کرنے والی دکانے ساماجک دوریوں کے ماندنڈوں کا پالن کرتے ہوئے اپنے سنچالن کو جاری رکھنے کی سمبھاؤ نائے رکھتی ہیں اس بھی ساماجک اور دھارمک سماروں ہوں اور شادیوں کو ابھی انومتی دینے کی سنبھاؤنا نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی نائنٹین ماملوں کے سنکھیاں میں پنر اتھان کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے اسی طرح شاپنگ مال جیم اور سوئنگ پول کو بھی ابھی انومتی نہیں دی جائے